موسیقی 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 کہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا مشکاہ شریف صفحہ نمبر 170 حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین جل نمبر دو صفحہ نمبر چون پر فرماتے ہیں کہ ہم نے پچاس سال اس کا تجربہ کیا تو وسط ہی دیکھی اسی طرح علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فیض القدیر جل نمبر چھ صفحہ نمبر دو سو چھتیس پر لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو صحیح پایا یوم آشورہ کے دن بیمار پرسی کرنے کا عجر جو کوئی آشورہ کے روز مریض کی بیمار پرسی کرے گا گویا اس نے تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاعت فرمایا جس نے آشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلایا اس نے تھوڑی دیر کے لئے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی محرم الحرام میں روزوں کی فضیلت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت نے اشاعت فرمایا جو کوئی محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کوئی محرم کے تین دن جمعہ رات جمعہ ہفتہ کے روزے رکھے تو اس کے لئے نو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جو کوئی محرم کے پہلے دس دن آشورہ تک روزے رکھے تو وہ فردوس کا مالک ہو گیا نزہت المجالس میں یہ موجود ہے شب آشورہ کے نوافل کی فضیلت آشورہ کی رات میں چار رکھت نماز نفل اس ترتیب سے پڑے کہ ہر رکھت میں الحمد کے بعد آیت القرصی ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار پڑے نماز سے فارغ ہو کر ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑے اس کے کرنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور بہشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی محترم ناظرین یہ تھے محرم کے مسنون اعمال جن کے کرنے کے بے حد فوائد ہیں لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اگر آپ کا بھی کوئی روحانی مسئلہ ہے تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں جزاکم اللہ خویرہ